انساری ایک مہاجر کفار آپ کی طرح بڑے آپ اپنے ان آٹھ صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں من یردہم عنا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ کون ہے آج ان کو محمد سے دور کر دے جنت میں اللہ اس کو میرا ساتھی بنا دے گا ایک صحابی اٹھے شہید ہو گئے آپ نے پھر کہا کون ہے ان کو مجھ سے دور کرے آتھی بن جائے دوسرے اٹھے شہید ہوئے تیسرے شہید ہوئے چوٹرے شہید ہوئے پانچوے شہید ہوئے چھٹے اور ساتوے شہید ہوئے آٹھوے کا جسم ابو بکر نے دیکھا تو اس پہ اسی زخم لگے ہوئے تھے آٹھو کے آٹھو شہید ہو کر اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے یہ جنت چیز ہی ایسی ہے یہ جنت یہ جنت جو اس میں پہنچ گیا فقد فوز وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا اس کا مستقبل سمر گیا جنت کے سچے طلبگار آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہم جیسے انسان تھے آپ جیسے انسان ہم جیسے انسان انسان ہونے کے ناتے ان سے گناہ بھی ہوتے تھے ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھی ان سے خطا بھی ہوتی تھی لیکن ان غلطیوں پہ استقامت کا اظہار نہیں کرتے تھے بار بار اس غلطی کو نہیں دوہراتے تھے غلطی ہو جاتی اپنے اللہ سے معافی کا سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان رہا کرتے تھے جن کا نام صالبہ ابن عبد الرحمن تھوڑی سی عمر کے نوجوان سولہ سارہ سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے مختلف کاموں کے لئے بھیجتے روانہ کر دیتے یہ آپ کا کام کرا آتے کسی کو پیغام دینا کسی کو بلانا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالبہ قربانہ کیا آپ ایک گلی میں سے گزر رہے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا آپ کی نظر اس دروازے پر پڑی دروازہ کھلا اندر ہمام کے اوپر پردہ لٹکاوا کوئی عورت اس کے پیشے گزر کر رہی جب انہوں نے نظر ڈالی ہوا چلی وہ پردہ ہلا ان کی ایک یا دو نظرے اس عورت کے جسم پر پڑ گئی فوراں کہنے لگے اللہ کے نبی تو مجھے اپنے کام کے لئے روانہ کرے اور میں مسلمانوں کے گھروں میں جھانکتا پھروں اب یا تو میرے بارے میں اللہ کے نبی پر آیات اترائیں گی یا میرا شمار منافقوں میں ہو جائے گا رونے لگے اللہ سے معافیے مانگنے لگے مدینہ چھوڑ کے نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سالبہ کو دیکھو کہاں ہے صحابہ نے کہا آ جائے گا کہیں گیا ہوگا کسی کام گیا ہو دو دن گدر گئے تین دن گدر گئے آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو تلاش کرو مدینہ سارا چھان مارا سالبہ نہ ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حضرت خالد کو کہا جاؤ مدینہ سے باہر تلاش کرو اب یہ صحابہ مدینہ سے باہر تلاش کر رہے ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ چراہوں نے ان صحابہ کو دیکھا تو کہا کیا تلاش کرتے ہو کہا ایک نوجوان ہے اس صفت کا اس طرح کا چہرہ اس طرح کے کپڑے وہ گناہ ہے اس کو تلاش کر کہا شاید تم اس رونے والے نوجوان کو تلاش کر رہے ہو کہا واللہ ایمان ادریان بکا ہے ہم تو اس کے رونے کو نہیں جانتے کہا اس پہاڑی کی چوٹی پہ ایک نوجوان ہے چالیس دن سے ہم نے سوائے اس کے رونے استغفار اور معافی کے کچھ نہیں سنا کہا اس تک کیسے جائے جا سکتا ہے کہا سر کے بعد وہ نیچے اترتا ہے ہم اپنی بکریوں کا دودھ ایک پیالہ اس کو نکال کر دیتے ہیں وہ پی کر پھر استغفار اللہ کرتا ہوا اللہ سے معافیہ مانتا ہوا روتا ہوا اس پہاڑ پہ چھڑ جاتا یہ صحابہ انتظار میں رک گئے اثر کے بعد وہ حضرت تھالبہ نیچے اترے سوک کر کانٹا ہوئے دودھ پی کے روتے ہوئے واپس جانے لگے تن صحابہ نے پکڑ لیا کہنے لگے میری قوم کیا چاہتے ہو کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے کہا میرے بارے میں کوئی آیت اترائی کہا ہمیں نہیں پتا کہا کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا ایک گلتی لیکن اس گلتی پہ استقامت نہیں سیفٹیوں کا پورا بندل خرید کے گھر میں نہیں رکھا کہ روزداری شیف کرنی ہے روز گلتی ہو گئی ہو گئی انسان ہونے کے ناتے اب اس پہ معافی کیسے اب اس پہ رونا کیسے استغفار کیسے کہا میرا شمار منافقوں میں ہوا کہا واللہ ہمیں نہیں باپا کہا میری قوم میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں مجھے چھوڑ دو میں اسی پہاڑی کے چوٹی پر رو رو کے مرنا چاہ کہا نہیں اللہ کی قسم ہم نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ نے بلایا جانا ہی پڑے گا اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور لاکھ اس کے گھر میں رہا اللہ کے نبی کو اطلاع دی اللہ کے نبی سالبہ اپنے گھر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے جو ہی دروازے پر پہنچے حضرت سالبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراں چیخ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میرے بارے میں آئیات اتر آئی آپ نے کہا نہیں کیا میرا شبار منافقوں میں ہو گیا آپ نے کہا نہیں آپ سالبہ کے پاس آتے ہیں اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں سالبہ طرف کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ سر گناہوں سے بھر چکا ہے اس کو اپنی مبارک ران اور گود میں نہ رکھو کہا نہیں سالبہ میں اس کو اپنی گود میں ہی رکھوں گا کہتے ہیں سالبہ کیا چاہتا ہے کہتا ہے اللہ کی معافیے چاہتا ہوں کہا کس سے ڈرتا ہے کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہا کس کی تمنہ کرتا ہے کہا اللہ کی جنت کی تمنہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سالبہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جس سے تو ڈرتا ہے اس سے بچا دے جس کی تیری خواہش ہے وہ عطا کر دے جو تیری تبندائے ہیں وہ پوری کرتے کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوشت اور میری ہڈیوں کے درمیان ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے چیونٹی اور کیڑی چلتی ہے آپ نے کہا تو یہ محسوس کر رہا ہے کہا ہاں کہا ثالبہ یہ تو تیری موت کے آثار ہیں جو آ چکے ہیں اب تو تیری موت کا وقت آ چکا ہے اپنی زبان مبارک سے ثالبہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اقلال کرتے ہیں اور ان کی روح اس دنیا سے اگلے جہام کے لئے پرواز کر جاتی ہے اس کا جناب علیہ کر مسلمان قبرستان کی طرف جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کافی جگہ چھوڑی ہوئی کہ آپ آرام سے چل سکے حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بڑا ازہام ہو رش ہو حالانکہ آپ کے لئے بڑی کھولی جگہ چھوڑی ہے آپ پھر ایسے کیوں چلتے ہیں کہا عمر تجھے کیا پتا ثالبہ کے جناسے کے لئے اس کی نماز کی شرکت کے لئے آسمان سے اتنے فرشتے اٹھ رہے ہیں میں اپنے قدموں کو رہنے کی جگہ نہیں پا رہا جنت کے سچے طلبگار گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے اللہ سے دوستی لگاتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں جنت کے سچے طلبگار کون ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں نہ رکو کرتے ہیں نہ قبر درہ پتھر کا تباہ کرتے ہیں مانتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے منت اللہ نام کی نظر اللہ نام کی نیاز اللہ نام کی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کی گردنے کٹ جاتی ہیں غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں کرتے وہ بھوک سے مر جاتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی مردے کو داتا اور غریب نواز نہیں کہتے بندہ نواز اور بندہ پرور نہیں کہتے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوثِ آزم نہیں سمجھتے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روان نہیں کہتے وہ اپنا دامن اپنا تعلق ایک اللہ سے جوڑتے ہیں اور جو توحید میں اتنا کھرا ہو جاتا ہے پھر اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے مالک کا اعلان بھی سن لیجئے فرمایا حق اللہ علی العباد این یعبدو یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر این یعبدو کبھی یا علی مدد نہ کہیں کبھی یا رسول اللہ مدد نہ کہیں کبھی پیر جنانی کو غوث عظم نہ کہیں کبھی قبروں کے طلاف نہ کریں قبروں پہ چادریں نہ چڑھائیں قبروں پہ بیٹھ کر مردوں سے مدد نہ مانگیں وہ ہمیشہ توحید خالص رکھیں جو اس طرح توحید کو خالص کر لے حق العباد علی اللہ ملائد کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے